موسیقی 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 کہ آپ دا شغردوی ہے مریدوی ہے امام فخرتین راضی رحمت اللہ لائے اور امام ابن کثیر کے اندر لکھے آئے حضور فرمائے وَمَمْ مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ عَالِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم عَمْ مَاتَ غَفُورًا جیڑا اہلِ بیتنا محبت رکھ دے ان دی محبت جب مرسیتا او بخشا ہویا ہو سی او کیا ہو سی وَمَمْ مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ عَلِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم عَمْ مَاتَ مُؤْمِنَا وَمَمْ مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ عَلِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم عَمْ مَاتَ شَهِيدَا وَمَمْ مَاتَ عَلَىٰ بُغْزِ بولو تا صحیح میں نے بڑا تُسا دوڑھیں دی آتی ہی ویتھ جشتی صاحب کر لے کا انتہات رکھ دائے میں توہοιπόν قرآن پڑھتے سنا او نے حسین دی شان ہے میں ممبر رسول دی قسم کھا کے آ تھا حسین دا شان نو ہے وجہ نہیں حسین دا شان مرسی ہے وجہ نہیں حسین دا شان فند جہ نہیں میڑے پیر دا شان پوچھ دی جا رب دے قرآن گو پوچھ جا محمد دے فرمان گو انہا دی ولادہ دے تا قرآن اچھے انہا دی سقابہ دے تا قرآن انہا دی آنکھو سخابہ دے تا قرآن اچھے انا دی کرابہ دہتا قرآن اچھے آگو انا دے فرمایا کہ شہادت دہتا جو جو امری جو قرآن پڑھئے ہر کاری کسے نہ کسے کاری تو قرآن پڑھے حسین اس امہ تو قرآن پڑھے جڑی امہ نے اپنے باب محمد کی نے قرآن پڑھے حسین اس ماں تو قرآن پڑھے میں پڑھیا کہ ہی بھی زہرہ فرمایا بہاریاں دے بھی ہتا قرآن پڑھتی ہے کپڑے دھوویں ہاں قرآن پڑھتے ہن اٹھا گندھیں ہاں قرآن پڑھتے ہن روٹہ پکامیں ہاں قرآن پڑھتے ہن حسنین دو دھوامیں تا قرآن پڑھیں کپڑے پوامیں قرآن پڑھیں دو دھوپیلامیں تا قرآن پڑھیں سفر تے باہر روانہ کرے تا زہرہ پڑھن کے ساوہے دارتے ویندیے کمرہ سچا ہویا ہوندے آکے بلہا دیندن فرمایا کہ اللہ فرمے سی اسرائیل مرن تو پہلے جنت دی پشارہ دن ہنو دے دے جو محمد دی آل نا المحبت رکھتے ہیں نبی دی اہل بیتن آل اے محبت رکھتے ہیں جدہ کبر دی اندر ویسی آواز آسی فرمایا دولہن کی طرح تو سو جا تب تو بچھا ہو یا ہو سی میں فضائل کے وحبنیا قسم رب دی وقت گزر ویسی فرمایا کہ نبی دی نواسی دیا جدہ جمنہ تھا حسین دا فرمایا کہ چالی ہزار فرشتہ مبارک پیا دینا ہے حسن حسین دے وچ ست مہینے کچھ دن امار چھوٹے بڑے ہیں فرمایا اے ششمایا بچہ امام حسین چھ مہینے کچھ دن دے اممہ دے پیٹ چھن آپ دی ولادت تھائیے کہ جن دی ولادت دے فرشت مبارک دے مڑائے کھڑے ہیں حسین دی ولادت ملائکہ این اممہ قابے دے بار ہوئے سرکار پوچھے چاچی جان کی ہویا ہے فرمایا بلاتہ تاویل ہے فرمایا چکر کٹ گھن کے گھر چلیں سونا نہ چکر کٹ گھنے نہ گھر جا سکتیا آپ بہرین کابے وچو آواز آئیے اپنے گھر نہیں جا سکتی میں ڈے گھر لگیا میں ڈے گھر لگیا علی تی اممہ کابے میں چاہیے ملاتہ تا کابے میں چتھائیے علی فرمایا علی دے ملنگ سدانے والوں فرمایا کہ جڑا علی دم ملنگ سدوے نے میڈا رشتہ کابے نالی یا مسجد نالی یا میڈا بندی تاول مسجد نالی محبت رکھی کابا بھی دیکھن واسکے پیسے بھر گیا میں منبر رسولتے بیٹھا جی میں قرآن پاکے ایمے علی پاکے جس جس عقیدے والے بیٹھے اسی میں وارو سان فرمایا بغیر وضو دے قرآن کو ہتھنے لا سکدا نبی فرمایا قرآن دی سمجھ ناوی اہل بیت کی نے پچھیں اہل بیت دی سمجھ ناوی تا اللہ دے قرآن کو پچھیں پتا چلہ حسین قرآن قرآن حسین نہ حسین قرآن تو جدا ہے نہ آکھو قرآن حسین تو جدا ہے قسم رب دی علی دا نا آج بھنگ پی کے علی دا نا بیٹھا لیندہ شرابہ پی کے علی دا نا بیٹھا جیندہ کچھ شرم کر علی والا سڈوے نے علی والا تونے سننی علی والا ہے سننی حسین والا ہے اسا بغیر وضو علی دے سہراتی اولاد دا نا نہیں جیندے جی میں قرآن پاک ہے او میں سہراتی اولاد بھی پاک ہے بغیر وضو ہر عقیدے والا جاندہ ہے قرآن کو ہتھنے لا سکدا مائدہ بغیر وضو علی دا نا بیٹھا علی دا ملنگ سڈوے نے بھنگ پی کے علی دا نا نا چاہے کر شرابہ پی کے علی دا بولتا سہی ایک ملنگ علی دا بیٹھے بھنگ پی کے مولوی دا گزر تھے مولوی آکھے ہوئے ملنگ وہاکہ ہوئے علی دا ملنگ ساتھ میں علی دا ملنگ آن وہاکہ اچھا علی دا ملنگ ہے وہاکہ ہاں فرمایا والا ساتھ لت بھنے ساتھ علی کو مشکل کو شاہ سے دین دیو ساتھ علی کو لت بھنے مولوی کو بلنگا دے تو چلا جا لت نہ تڑوا ساتھ علی مشکل کو شاہ ہے وہاکہ نانا جا علی کو ساتھ وہاکہ چھا ٹھائر میں ہونے آیا اندر گئے تھے اچھا کے سی رگڑ نہ لڑا وہ کیا ہوں گئے سوٹا سوٹا چاہی آئے تھے مولوی دے لتے ہمارے سوگوڑا تروڑ رکھے سی وہاکہ وہ نام مرادا کیا کی تئی وہاکہ تائینی آچھا جانگھ بھان وہاکہ میں تاکہ علی کو ساتھ لت بھنے تھے تائیں بھننی ہے وہاکہ اندر میں نہیں گیا علی کو آباب دیتی ہے علی فرمایا بیٹا چھوٹے موٹے کم تو سا آپ کرو وڈے کمہ کی تے ساکو بھولایا کر کچھی بھولو نا علی دے منن والے ہیں نا سارے میں نکتے دی بیان جسی ونیا جو بلدے سال تک تے کوئی علی دا نکتہ کسے نے نندر سے آؤ سی مولا کینات اثر دا ٹائم میں جامیاں بستے دکوفہ دے وچے نماز پڑھا من واسطے جاری ہے دروازے تے گن پچھے یہ ہوتی آگئے آواز دیتی ہے علی مسئلہ دس علی رک گئے فرمایا نماز پڑھایا ہوا تے پھر مسئلہ دسے نا انہا کے سوڑھا کائنا پہلے مسئلہ داس پھر نماز یہ ہوتی ہیں دا مقصد آئی علی کنے مسئلے وے چھو الجھا دے سوں مسئلہ دسے دے تا نماز رہوے سی نماز پڑھیں دے تا مسئلہ نا دا سکسی آپ فرمایا پوچھو انہا کے علی اے داس جانوار انڈے کیڑھے دینن تے بچے جانوار کیڑھے دینن علی مسترہ کے فوراں جواب دیتے فرمایا جنہ دے کان اندے رہن او اندے دین جنہ دے کان بہرن او جانوارن یہودی تو گنتی کر میں علی نماز پڑھائیا ہوں میں نماز پڑھائیا ہوں یہودی گنتی کرن لگ گئے یہودی عالم کی نہیں آئے آنکھیں نے علی کو جڑا مسئلہ پوچھے نا بغیر سوچے سمجھے جواب دیندہ ہے یہودی آنکھیں او جا جانوار پڑھیں دے یا پڑھیں دے وہدہ ہے نماز پڑھا کے علی آئے فرمایا گنتی کر لئی انہ کے علی ایڈاس جانوار بڑھینے یا بڑھینے بہتا ہے وہاں کے اوکی میں فرمایا جیڑا مسئلہ پوچھے بغیر سوچے سمجھے جواب دیندہ ہے آپ مسکرہ کے فرمایا تیرے ہاتھ جاں انگلیاں کتنا ہیں وہاں کے پانچ آپ فرمایاں تیرے سوچا نہیں دا سریتا ہی وہاں کے ہاتھ سامنے انگلیاں سامنے میں کیا سوچاں علی فرمائی جی میں ہاتھ تھے انگلیاں تیرے سامنے کائنات بھی علی دے کائنات بھی علی دے سامنے ہیں یہودی مل کے اتھائیں آدھے کیا کھڑیں پڑھا جاں ستے جالیں کلو اوکھا ہوندے سبحان اللہ اوکھا ہے اتنا سبحان اللہ اکھن ناکھنے بڑے لوگ ہیں تو ستاکھو سبحان اللہ اچھیاکھو سبحان اللہ فرمایا یہودی آدم جی در بھی دے گھو علی اسالی والے ہائیں زمین تے ساڑھے مکان دا دروازہ کھلے جا ڈچے اوک چیک دے چین چین کریں دے نبی فرمایا میں جنت چگیاں جیڑھا دروازہ کھلے نہ پڑھتے علی 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 سرکار فرمایا علی میں در میراج دے رہا تیرے چرچے اتھے چرچے کہنی جیڑھے تیرے نا دے چرچے آسمانہ تے ہیں مولا کائنات مدینے دی گلی وچ جارین رستوں میں عرب دا پہلوانا کو دہائی واتے کہیں میرہ ہمارے علی کو دہا کے وکھا علی مدینے دی گلی جارین رستوں میں آکے پوچھ دیا دے او بچہ علی نے جٹھے ہواکے میں نو بچہ پیا دے مڑ کے جٹھے فرمایا میں کوں فرمایا ہاں جی فرمایا علی دا دا سکتے مل سی فرمایا کیا کم مائی ہواکے میں البلوانا رستوں میں عرب دا سارے کو دہائی واتا کہ میں علی نا کشتی لڑنی ہے علی مسترہ کے فرمایا علی نا لڑی نا مری نا علی نا لڑی وینا تے مری وہ آکے یار لینے دسندہ نادہ سے دراتا نا علی کو یہ جہاں جوانے فرمایا ہاں فرمایا کی نے وہ تھا ہی فرمایا فرمایا تُو علی سے لڑ سکے تیری اکل کا پھر ہے تُو ہے کفر کی لوں بڑی وہ خدا کا تُو ہے کفر کی لوں بڑی وہ خدا کا شیرہ تُو ہے کفر کی لوں بڑی وہ خدا کا اچھی بولو نا وہاں کے کھڑ پہل ہے تیرا پتہ رکھا علی نا الباد ہے جو لڑسا قریب ہے علی نے پکڑے دامن تے زمین تے سکے تے آپ اُتھے چڑھ بیٹھے پتہ لگ گئی پتہ لگ گئی تلو فرمایا روستو مالا آپ آئے یہ شکاستے فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ شکاستے فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے دل تو یہ کہتا ہے تُو ہی ہے درے کر رہا ہے دل تو یہ کہتا ہے تُو ہی ہے درے کہتا ہے درے کر رہا اور دا مقام ہی دیا اولاد دا کیا مقام ہوس میدانِ کربو بلا دا میدان ہی ہے ایک ایک کربو بلا دی اندر شہید پیا تھی دا ہے قسمِ ربی اولادی جدہ امام قاسم سہرے والے دور آئے عمر چاوڑا ساتھے آپ تردے تردے امام دے خیمے دی اندر آئے فرمایا کہ میدان کاسم کی میں آئے فرمایا چاچا آج سارے ایک ایک ہوگے کربو بلا پہلی فرمایا میں کربو بلا دی اجازت منگر آئے فرمایا میدے حسین دے نیرہ گین آتے بے کاسم تو میدے بھیرا دیا مانا دی حسن دی نشانی آئے میدہ بھیرا چاہ دا دنیا تو توریا ہاؤ تاہ دا ہاتھ میرے ہاتھ دی تاز آگیا سی حسین میدیا مانا دی اندہ خیال کری فرمایا کاسم جا فن خیمے دی اندر آرام کر میں اپنے بھاو بے دی اپنے پھرا دی نشانی کربو بلا ویچ نہیں امام کاسم دی رات رو پہ آتے چاچا اے لی اکبر کربو بلا چلا گئے ایغادی آباس دے بازو کربلا ہو ویچ تکیے گئے آنو محمد جالا شا آجا خیمے ویچ زینب سلام اللہ لے ہار رکھی بیٹھے فرمایا میں کیا ماں دیدی اپنی ڈاڈی ذہرہ کو کیا مونی کھے سا فرمایا ڈاڈی علی کو کیا جواب دے سا فرمایا میں اپنے باپ حسن گو کیا مونی کھلے سا اپنے پوچھ گھتا ویقا سیما کربلا ویچ گیا ہوئے اپنی جان بچا والا ہے امام میڈے بھیرا پچڑے کو ہاں چھوڑے بھانجے دے چھوڑے اپنے بھیرے آزی بھا کرائے ویقا سیما کربلا ویچو واپس والا ہے میڈا بابا میلو متھے نہ لے سیا چاچا امام علی میں کام دی ذات کو جڈا مجبور کیتا امام کاسم آپ فرمایا میں کو قصہ میرے پیولا دیا جڈا میں چاچے دے خیمیں گیا میں مونتے گوڑے سٹھے گیا چاچے دے قدم پکڑی بن کے اجازت طلب کھی دیا چاچے اجازت نہیں لی دیا میں رودہ واپس آیا آگے اپنی امام امہ فروا دے خیمیں دی اندر فرمایا امام پوچھے میڈا بچہ کاسم آج رودہ ودائے رات کیا ہے وجہ کیا ہے فرمایا امام سارے کربلا در گئے چاچے گھنے گیا میں کو کربلا دے اجازت نہیں لی دے دا فرمایا میڈا بچہ کاسم امان اولاد والے بیٹھے آج کیڑی ماں ہی جڑھی اپنے بیٹے کو اپنے ہیں ہتھ نال موت لے پھرسے بھائی جی امان اولاد مدد کھنا ہے سبر کنے مدد کھنا ہے جیڑی آیت میں پڑھئے یا ایوہ اللہ دین آمن استعین اللہ فرمائے ایمان والوں مدد کھنا ہے نماز کنے مدد کھنا ہے سبر کنے قسم رب دیا آکھر والے نے آواد دی اللہ نہ نماز رب نہ سبر رب مدد تو کرے نا اصا مدد منگو غیر اللہ کنے لوگ مشرق نہ نماز رب نہ سبر رب اللہ یہ شرق نہیں اللہ فرمائے میں خود آپ پیا خوینا میں آپ پیا خوینا ان اللہ ما اصاب ان تنال سبر کرے سو میں سبر والے دے ان توجہ کر رہے کربلا وچھ دو گر ہوئے ایک سپاسو بیا ایوی نماز پڑھ دائے ایوی نماز پڑھ دیں تے ظلم کر دیں وہ ظلم سان دیتے سبر کر دائے فرمایا شدیدیو مدہ سمجھو اصان نماز ہائیں رب سادھ نال اللہ فرمائے میں نماز یاں دے نال نہیں ہائیں پتہ چلا نماز نبی تے غستاخ وی حسن اہل بیت یاران تے حسن اللہ فرمائے میں نماز یاں دے نال نہیں اللہ تو کہیں دے نال اللہ فرمائے میں آج بھی حسین دے نال کل بھی ان اللہ معصابرین قسم رب تی منبر رسول کی قسم کھا گیا تھا جی تیدھا بابا تویز لکھ تیدھے مون دے نال بننے گیا زرا کھولن دے بیکھن دے جو کیا لکھے تیدھا تویز کھولے تیدھا تویز تحریر لکھے ہوئی امام حسن پاک دی بیبی نے پڑھ حسین امام حسن پہ فرمائے حسین سلام ہوئی میڈا ویر حسین کربلا بجی علی مشکل کشاہ مدد نہیں سکیتی نبی مدد نہیں کیتی زہرہ پاک نے دعا نہیں کیتی وقت نہیں میں سانہا تفصیل جو مدد کیوں نہیں تھئی کربلا بجی امتی حان حسین امام نال دسو بڑے بڑے لوگ بیٹھے پڑے لکھے تیرہ میرا بچہ دسویں پڑتا ہوئے سول میتے چود میتے ڈاک کریندہ پیا ہوئے کوئی ماں باپ آگسی میرا بچہ اس سال تو امتی حان نہ دے آگسی ماں نہیں بیٹا تو امتی حان دے جدہ بیٹا امتی حان دے سی ماں سر سجدے رکھتے دعا مگ سی اللہ میرے بیٹے امتی ہان اچھ کام اب گر قسم رب دی علی تے نبی تے سات ما تو زہرا حسین کا جدہ امتی آئے نبی دعا بیٹھا منگ دے اللہ مآہد حسین صبر و عجر میرا نبی دعا منگ گئے خاتون جنت نے اللہ میرے بیٹے دے امتی سرکار سردار بنے کھڑا حسین لکھے حسن نے حسین ویر یار اینو اجازت دے دے نا یار تیرا بھتی جائے پتر اجازت دی بھیرا اون دے دی قسم دے اجازت دے قسم رب دی میں تاریخ دی اندر پڑھے کربلا دا راوی لکھ دے جدہ خط امام قسم سدہ حسین دی بار گھا دے قسم کی ہو یا فرما سوڑ ہم میں اجازت نہیں دے نہیں فرما باب خط پڑھو جدہ خط پڑھے حسین چم رکھے تے چیخ لکھ گئی آتھے میرے بھیرا حسنا تے کو عجد جہار تا بتا ہے جو حسین کربلا ویچ میرے قسم مختصر کرا جو حسین دا حتیجہ جل کربلا ویچ این جا صفح اُلٹ کی چن سے حید تلوار چڑی قسم رب اولادی کن مرین دا وقت آگئے ٹیم آگئے شہادت دا قسم رب اولادی ظالم مروس دلان کی تے ہر پاس وار کردے تیر مارو فرما آج خیم فرمایا خیم مجھو تسائے ایتہ ترہ دین پیاس ایہ حال جدید دائے فرمایا اگر حکے لڑتا رہ گیا حسن دا شیر علی دا پوتر حسین دا بھتی جائے سارے جدید دن مقاد سیا فرمایا جلدی حملہ کرو کیلہ تیر چلین کیلہ بھال چلین تلوانا چلین قصہ میں رب ہلا دیا امام قاسم چاہ سالہ جوان جدہ کربلا آئے آنکھو بن رہا بن کے آئے گھوٹ والا سہرہ بن کے آئے میں اتنی پڑھ ہار امام پاک دی تھی فاطمہ سغرہ ایک سغرہ بیمار مدینہ رہ گئی فاطمہ سغرہ کربلا چاہی جدی امام قاسم دی منگیتا رہی جدہ کربلا دی اجازت مل لیے حسین آئین فرمایا بیٹا قاسم میری امان میں تیری امان تی میرے کو لیتا لئی وہنے تاریخ راوی لکھ دے کربلا دا کربلا دے خیم محرم دے دین کو شادی تے نکاح ہو یا قاسم فرمایا بی بی چاچے میگو دی میں تے کو پی دی نکاح کربلا ہوئی جو سہرے پاتن میرے قاسم نے وقت تقاضی میں تفصیل نال قاسم بیان کرا قسم رب دی دی کھنٹ دا مضمون جو وقت میرا ہو گئے شاہ صاحب دا خون آندہ کھڑے میں جند ودی شاہ کو لو واپسی پڑھ نی کربلا تو واپسی داخل شام جگ دے بیٹھے ہو نا امام کاسم دی لاش دے گھوڑے دوڑن لگ لاش دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے قسم رب اولاد یدی دیا واد لی تی حسین آپ نے بھتی دی لاش جاؤ میرے امام میلی میک امدی داد یک دو نی رائ جڑا میں کربلا دی اندر حسین سرمین دی آیا میں کوئی امام کاسم دی لاش سامل نہیں ملی امام دا باد کوئی کثھائیں پی آئے کوئی کثھائیں پی آئے جسم دا ٹکڑا کوئی کثھائیں یہ امام دی ذات سرمین دی کثھائیں رابطی جڑا کاسم دی لاش میں کثھائیں دی فرمایا بہتر ٹکڑا جسم دا میں کپڑے بیچ گھنڈ بن دی جڑا لاش جم تھائی میرے پیر امام مدین دو مو گی تائے رو گیا دی نانا آ دیک تیڑا جا جا میرے حمزہ فرمایا اوہ دے میرا پھتی جائے جند جسم دا بہتر دکڑا امام نے جمع کی تائے گھڑی بن نہیں حسین گھڑی بن کہ امام کاسم دی لاش دی چاہ کے خیمے بچائیں ام فروا کری بھئی پچھ دی یا حسین سارے جا لاش شاہ میرے کاسم دی لاش نظر نہیں آپ رو میڈے پتر دلاش نی آئی اتنے کونی پیو اکبر دے ایک گندھڑی کھول دکھائی سرمایا نال اشارے آتے سمیں جب نو بھر جائی تیدا باند باند تھی من زور گیا اے مرضی ذات الہ خیمے ویچ قرآن مچ حسین فرمائے سبر کرو اللہ سبر والے دے ان اللہ انما یوفی صابرون عجر ہم بغیر حصاب یا یو اللذین آمن اسبرو و صابر و رابطو پورا قرآن امان علیہ سبر دے شہادت آئے وقت نہیں جو مط قرآن قیمے دستان جو حسین دی سخاوت کتھا قرآن دست سکاوت و قرابط کتھا دست سبر و استقامت کتھا قرآن دست جو وقت پورا ہو گئے انشاءاللہ پھر کجھے موقع جو ضرور تو انو دستان جو بی بی شہر بانو ایران دی شہزاد دی نال مزفرگر ترٹوریہ ہویا مہمان آوے تا حق بڑھ دے انتی خدمت کرنی چاہیتی یہ میرا ناد خان پہلے پڑی ہے جو اے چجھے مجمع میں چھے دو سو روپیہ ویل نہ آئی جو بچوں کو آخی ہے میں بکھر پیا وینا بکھر دے لوگ آشکن حسین دے میرا بیٹا کسیدہ پڑھ دے اہلی اکبر دے ناندہ سارے موہ بیٹھے ہو انہیں ڈاڈا ویوی روپیہ حق بڑھ دے ناندی میل چڑے ہو تے حضرت آمن والے